موسیقی حائزہ جنبی کا غیر عربی قرآن پڑھنا کیا حائزہ عورت یا جنبی شخص وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا اسے پکڑھ سکتا ہے جو مکمل طور پر غیر عربی زبان میں ہو محمد صاحب امریکہ سے دیکھیں قرآن کا اگر لفظی ترجمہ ہے چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے پرشین میں ہو چاہے اردو میں ہو یا سندھی میں ہو کسی بھی زبان میں اگر لفظی ترجمہ ہے اور تفسیر اس میں نہیں ہے تو پھر اس کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا یا بے وضوح ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس میں ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہے ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر کا انصر پھر اس میں اکثر زیادہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ لگانا ناپاک آدمی کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ اس میں تفسیر زیادہ ہے قرآن کی آیتیں کم ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں تو ترجمہ لفظ بلفظ اگر ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے عربی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ناپاکی کی حالت میں اسی طرح ترجمہ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اگر تفسیر زیادہ ہے اس میں جو کہ ہوتی ہے تفسیر والے قرآن میں تفسیر کا انصر زیادہ ہوتا ہے ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی ہے تو پھر ایسے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں البتہ خاص اس آیت آیتوں کو اور خاص لفظی ترجمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے